بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان وظائف کے ساتھ میں آپ کا میزوان روحانی معالد حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں محبت کی شادی کا عمل پیش کروں گا یہ عمل بہت مجرب ہے لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے یہ سو دفعہ سوچنا ہے کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کے نیت ٹھیک ہونی چاہیے نیت آپ کی نکاح کی ہونی چاہیے نہ کہ آپ کی غلط کام کی ہونی چاہیے اس کے لئے یہ صرف لڑکا اور لڑکی کے لئے عمل ہے مثال کے طور پہ کسی نے کوئی لڑکا ہے اس نے کسی خاتون کے ساتھ شادی کرنی ہے تو یہ عمل صرف اس کے لئے کریں گے اسی کو کھلائیں پہلائیں گے یہ تعویز جو دوں گا یہ آپ نے انہی کے لئے کرنا ہے اسی طرح کوئی لڑکی ہے تو وہ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ رضا مد ہیں تو یہ مطلب وہ ایک دوسرے کو اچھے لگتے ہیں تو یہ اس کے لئے کر سکتے ہیں کہ وہ مجھ سے شادی کریں اسی طرح رشتہ داروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں تو یہ صرف لڑکا اور لڑکی کے لئے ہے اس میں رشتہ دار شامل نہیں ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اس کے والدین بھی مانیں گے اس کے چچے چچی بھی مانیں گے اسی طرح لڑکی والے جو ہیں ان کے بھی رشتہ دار مانیں گے تو یہ تعویز جو ہے یہ صرف لڑکا اور لڑکی کے لئے ہے یہ تعویز ہے اس میں جو باکسز کے اندر جو ورڈنگ لکھی ہوئی ہے جو لفظ لکھے ہوئے ہیں گنتی لکھی ہوئے ہیں ایک دو تین یہ اس کی چال کو ظاہر کرے گے اس چال سے آپ نے اس نقش کو پر کرنا ہے اس نقش کو لکھنے کا پر کرنے کا کوئی مقصود وقت نہیں ہے دن اگر نوچندی جمعیرات ہو تو بہت زبردست ہے اگر نوچندی جمعیرات نہیں ہے نوچندی جمعیرات جو ہے چاند کی پہلی بدھ کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات کی رات ہوتی ہے مطلب عشاء کے بعد سے لے کر ویسے مغرین بات شروع ہو جاتی ہے عشاء کے بعد سے لے کر اگلے دن جمعیرات کے دن اثر تک آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ان اوقات کا خیال اکنا ہے جن میں شر کے کام ہوتے ہیں مثال کے طور پر زہال کا ٹائم یا طروع آفتاب یا غروب آفتاب ان اوقات میں نہ کریں اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس نقش کو لکھنے سے پہلے اگر لڑکا ہے اور اس نے لڑکی کے لیے کیا ہے تو لڑکا جو ہے وہ اپنے ناخن جو ہیں ہاتھوں اور پیروں کے وہ پہلے کاٹ کے رکھ لے گا اس نقش کو بھرے گا اس کے نیچے لکھے گا الحب فلا بنت فلا مثال کے طور پر لڑکی کا نام سہر ہے اس کی والدہ کا نام سکینہ ہے سہر بنت سکینہ علا حب لڑکا اپنا نام لکھے گا بن اپنی ماں کا نام لکھے گا یہ اس نقش کے اوپر لکھنا ہے اس کے نیچے جو جانب لکھا ہوا ہے الحب فلا بن فلا علا حب فلا بن فلا وہاں پہ نام لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد وہ ناخن جو ہے وہ اس نقش کے اوپر رکھنے ہیں اور ان کو آپ نے جلا کے اس کی راک تیار کر لینی ہے اس راک کو آپ کسی بھی چیز میں ملا کے آپ کھلا سکتے ہیں لڑکی ہے تو لڑکے کو کھلائے گی لڑکا ہے تو لڑکی کو کھلائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت جلد نکاح ہو جائے گا محبت رہے گی اور آئندہ بھی زندگی میں خوشحالی رہے گی لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے دو نفل صلات و استخارہ ضرور پڑھ لیں اللہ سے مدد طلب ضرور کر لیں آپ کے نیت ٹھیک ہونی چاہیے آپ کے نیت نکاح کی ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو غلط کام کریں گے تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں اس میں جو آپ کو رجد آئے گی جو نقصان ہوگا وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم حضرت اللہ و برکاتہ